اس وقت کی بڑی خبر کہ سانیتا راکیش ٹکیت کو دلی پولیس نے نوٹس دیا ہے یہ نوٹس گازیپور بورڈر پر راکیش ٹکیت کے ٹینٹ کے باہر چپکایا گیا ہے نوٹس میں راکیش ٹکیت سے پوچھا گیا ہے کہ جو شرطیں ٹریکٹر ریلی کے لیے دلی پولیس کے طرف سے آپ کو دی گئی تھی آپ نے اس کو اُلنگھن کیا نوٹس کا تین دن کے بھی تل جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ایک بار پھر آپ کو بتا دیں جس ٹینٹ میں راکیش ٹکیت بھی تے کئی دنوں سے رہ رہے ہیں اس واندولن کے دوران اسی ٹینٹ کے باہر یہ نوٹس چفکا کر دیا گیا ہے دلی پولیس دوارہ اور سوال پوچھا گیا ہے اچھابیس جنوری کو جو ہنسا ہوئی تھی آپ نے وعدہ کیا تھا اسے بہت شانتی پون طریقے سے آگے بڑھائے جائے گا نیاموں کا اُلنگھن کیوں کیا گیا اور اس نوٹس کا تین دن کے بھی تر جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے اگر پیئے تصویر آپ دیکھئے دلی پولیس یہاں پر اس نوٹس کو چسپا کر رہی ہے جانکارے کے مطابق یہ نوٹس تین دن کے بھی تر اس کا جواب دینا ہے اور نہ صرف اتنا بلکہ کئی کسانتاؤں کے لیے لکارٹ نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے ان کے پاس سپورٹ سرینجل کروائے جارے ہیں دلی کے دنگائیوں پر شکنجہ کفنا شروع ہو گیا ہے لالکلے کے ہنسا پر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دکھائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے یہ تصویر آپ دیکھئے دلی پولیس کے گھائل جوانوں کی یہ تصویر ہے آپ سے تھوڑی دل پہلے گری منتری آمید شاہ نے دلی کے دو اسپتالوں کا دورہ کیا گھائل پولیس والوں سے ملاقات کی دلی دنگی میں کل 394 پولیس والے گھائل ہوئے ہیں ان میں سے گمبھی روپ سے زخمی پولیس والوں کو دلی کے سوشرت کروما سنٹر اور تیرت رام اسپتال میں ایڈمٹ کر آیا گیا ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے گری منتری آمید شاہ ان گھائل پولیس والوں سے ملنے کے لیے پہنچے اسے ملاقات کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سوشرت کروما سنٹر اور تیرت رام اسپتال جہاں پر گمبھی روپ سے گھائلوں کا علاج کیا جا رہا ہے دلی پولیس کے کمیشنر نے اس دوران کہا کہ ان کے جوانوں کا منوبال اونچا ہے وہ گری منتری کے شکر گزار ہیں کہ وہ گھائل پولیس والوں کا ہفلہ بڑھانے کے لیے آئے گزار ہیں گری منتری جی کا جو وہ یہاں آئے ہیں اور ہمارے پولیس کرمیوں کا حال جال پوچھا ڈاکٹر سے بات کی اور ڈاکٹر نے آشواشن دیا کہ جو بھی انجرڈ ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ جل سے جل ان کی علاج کرا کر کے اور ان کو واپس ڈسچارج کریں ہسپٹل سے تاکہ اپنے گھر جائیں اور سرس ہو کر کے پھر ڈیوٹی جوائن کریں دیکھیں جو بھی ہم نے اپنے پولیس کرمیوں کو جو بھی کچھ ان کو اسسسٹنس دینا ہے یا ان کا علاج کرانا ہے ایک تو سارا علاج جو ہے وہ فری ہے ہی اس کے علاوہ جو جن لوگوں کا بھی یہ سب سارے لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں بعد میں ان کو ہم ان کو اچھت ان کی اچھے کام کا ریکنیشن کریں گے یہ چیز کے لئے کہ آپ بہت اچھی ڈیوٹی کیے تو آگے بھی آپ جلدی سوست ہو کے آئیے جلدی آپ دوبارہ سے فیڈر میں اتر کے دلی کی سرکشہ کے لئے تانات رہیے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے گرہ منتری صاحب سے آپ لوگ خود لال کلے میں موجود تھے کیا ہوتا ہے لال کلے میں جو ریمپٹ پہ بھیڑ تھی وہ اچانک سے ان کو جب نیچے اتا رہے تھے وہ اچانک سے اگر ہو گئی تھی اور انہوں نے مارپٹ کرنا شروع کر دیا تھا سٹاپ کے ساتھ وہ سب نشے میں تھے اور فیلہار رکرنگ چھوٹے فبرے کے لئے برے کے بعد دیکھئے سنگو بوٹر پر کیوں ہوا ہنگامہ سوٹے سنگو بوٹر پر کیوں ہوا منتر